نبی علیہ السلام آ رہا ہے نا ہے اتنوں ایک یہودی جناب گھوڑا لے کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے گھوڑے نے ویکیا تے پسند آ گیا ہے آپ نے انہوں نے گھوڑا ویچڑا ہی انہیں کیا ویچڑا ہے کتنے پیسے انہیں پیسے جدو سعودہ تیہ ہو گیا نا نبی علیہ السلام نے برمایا پیسے جا کے میں گھر مدینہ دیان کہنا کہ کوئی گال نہیں میں نال چلنا تسی میں پیسے دے دے تھوڑا جگہ تریا نا سعودہ تے ہو جانتو بات اگر ایک اور بندہ ملے آئیو او دینو کہنے لگا گھوڑا ویچڑا ہی انہیں کیا جی ویچڑا ہی انہیں کینہیں انہیں کیا انہیں یہ نہیں ہے ویچ چکا سی اس تو چاند روپئی چاند درموں تے نار زیادہ لبن لگے او دے ون لگا نا نبی علیہ السلام نے مات تو ہرہا تیرا میرا سعودہ نہیں ہویا کہنے لگا کد ہویا فرمایا ہونتے ہویا اسے کہنے لگا اللہ کو لپنا میں کو کد ہویا ہویا ہی کوئی نہیں تو ہرہا میرا سعودہ نہیں ہویا نبی پاہ نے فرمایا تیرا میرا سعودہ ہویا ہے کہنے لگا نہیں ہویا آج یہ کوئی ہویا ہے تے گواہ لیا ہو جی تو ہرہا میرا سعودہ تے ہویا کوئی گواہ پیس کرو نبی علیہ السلام برمایا تو ہرہا تے میرا سعودہ اور ایک توں سے ایک میں سے میں گواہ کے تھو لیا ہوا یہ تو تیجہ بندہ ہی نہیں کہنے لگا پھر تیجہ مندانی گوانی تے سودہ ہو یا نہیں ہجے تقرار ہو رہے آئے ادنوں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنگے فرما محبوب جی کی رہو لیکی جگڑے آپ نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ اے دینال میرا سودہ ہو یا گوڑے نا تے اے ہون آندہ مکرگی ہے انہوں پیسے زیادہ لپن لگینے مکرگی ہے یہ آندہ جے سودہ ہو یا تے کوئی گوالی آن خزیمہ بولے جے کوئی گوائی دے ویتے من جائیں گا کرنے گا ہاں من جائے گا خزیمہ فرما لگے من اللہ دی قسم میں میں وہ گوائی دینا ہوں کہ تیرا سودہ محمد پاک نل ہو چکا ہے ادھر گوائی دیتی ہے کینے جیڑا کول موجود نہیں سودہ دے ویلے کول موجود نہیں گواہ ہے شاید بنے لیکن موقع تے موجود نہیں سودہ جناب گوائی دیتی ہے گوڑا نبی پاہ دے کول آ گیا پیسے نبی پاہ نے دے چھڑے نے جیڑا گھر پہنچے خزیمہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاہ نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ ادھر گوائی ٹھیک دیتی ہے لیکن میں پجھڑا چاہنا بھر گوائی کیسے دیتی جیڑا سودہ ہو یا تُو گوائی موجود نہیں سی تُو کیوں گوائی دیتی ہے یا رسول اللہ پندر میں صدیوی تے ہونی نا مولویوں مننہ نے اس وقت میں گوائی دیتی ہے وہ موکدہ گواہ اڑا کول ضروری نہیں کیوں گوائی دی خزیمہ تُو نے فرمادنے یا رسول اللہ یہ دے گوڑے دا سودہ ہے اصدہ بغیر ویکھے تو اڑے فرمانتے جنت من لئی اصدہ تو اڑے فرمانتے دو زخنوں جذاوے قبرنوں پل سراتنوں من لئے جس ربنوں ویکھیا نہیں تو اڑے فرمانتے اسنوں بھی من لئے دو فرش تیکھنے دیں یا رسول اللہ اینج کا رہا تھا ہماری اینج ماری قدر ٹکرائے بھی نہیں نظر بھی نہیں آئے منہ ہے کیونکہ میرے محمد نے جو بیان کیتا ہے اصدہ تو اڑے فرمانتے بہت کچھ مان چکے گوڑے دا سودہ کسمہ یہ دی کیا سیجہ دے یا یوہن نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدن شاہدن مانا گواہ اندہ گواہ دا مانا کیے کہ ہم مددن ہوئے گا نبی علیہ السلام دی شہادت ہوئے گی پیغمبر دی گواہی ہوئے گی جو سارے انبیانوں ساریاں قومہ مشرقین دیا جو ٹھلا وڑ گیاں اے اللہ جی نو پیغمبر آئے کوئی نہیں ساڑے وال لوت علیہ السلام دی قوم کہے گی اللہ ساڑے وال کوئی نہیں آئے نبی پاک فرمان نے فرما دے رہے قیامت دن ہوئے گا ساری مشرقین قومہ کہن گی اللہ اے نبی ساڑے وال نہیں آئے آئے ہی نہیں اللہ فرمائے گا نبیوں گئے ہو جی گئے سو یہ نا ساڑی قومہ من ہی نہیں ساری قومہ کہن گی یا اللہ گئے ہی نہیں اللہ فرمائے گا کوئی گواہ لے ہو یا اللہ ساڑی گواہ ہی کون دے گا نبی پاہ نے فرما اللہ میری ساری امت نو نبیان تے گواہ بنا کے پیش کر دے گا کہے گی آخری امت یا اللہ یہ نبی سچے قومہ چوٹی آرہ یہ نبی گئے نہیں اگر مشرق کہن گی اللہ جی اے باد ہے چاہے سنے قول مجود نہیں سن گواہ تے ہو اندھے اے مشرق اتھے بھی یہ بھی وردات پان گئے جڑیتے پاندھے یا اللہ یہ تے قول مجود نہیں سن اللہ فرمائے گا آخری امت جی تسی جلو یہ نبی آئے سنے قول مجود سو یا اللہ نہیں پھر تو آڑی گواہی کیوں تسی گواہی کیوں دے رہے ہو اگر امت کہے گی یا اللہ سا گواہی کیوں دیتی ہے اسی اگر چھے کول نہیں سن دیکھے نو علیہ السلام دے آن دی خبر حضر لوت علیہ السلام دے آن دی خبر شعیب علیہ السلام دے آن دی خبر کون سن دیکھے گئے سن یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن اللہ جی آخری نبی آئے سن اناساں دسیہ سے قرآن پڑھے حدیث پڑھئے او دے بچو پڑھ کے گواہی دیتی ہے کول موجود نہیں سن لیکن آساں گواہی دیتی ہے نبی علیہ السلام فرمجدو میری امت نو قومہ جڑھ لان گیا اللہ ساری دنیا تے میں محمد نو قواہ بنا کے پیش کر دے ہوئے گا فرمجدو میں آگے ہوں مانگا اللہ میری امت سچی ہے نبی سچے نے اے قومہ جوٹ بوریا نے اے سارے انبیاء گئے نے تے اے اللہ میں ادھو ویک چکا سا اے عجمت نہیں ویکھے میں تے ادھو بھی ویک لیسن کروں سبحان اللہ ذی اسران بے عبدئی لیلہ من المسجد الحرام الہ المسجد الاقصان اللہ ذی بارکنا ہولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمی البصیر کی مانا یا ایوہاں نبیو انہا ارسلنا کا شاہدان اے ساری کنات کے سردار اسان تنو شاہد گواہ بنا کے بھیجے آئے وَمُ بَشِرًا اسان تنو خوش خبریاں دین والا بنا کے بھیجے پیغمبر کا انہیں مبشر نے مبشر دکی مانا انہیں کہ بندہ اپنے خیال اندر بیٹھا ہوئے اے ہو جی خوش خبری اچانک خبر آوے کہ بندہ خوشی نل چہرہ تم تمہ اٹھے اے ہون دیئے بشارت وَمُ بَشِرًا فرما بشارت دینے والا آپ نے کیڑی بشارت دیتی ہے فرما وَأَبُو بَقْرِن فِلْ جَنَّة عبو بَقْر صدیقے تھے جانگے کچھ ہی بولو آج کتھے نے رولر اپا پان نل جنت چھو کڑے جا سکنے ماتوں شاہ تم نل ہائے ہائے کرن نل چلو وَأَبُو بَقْرِن سکیامت تک بھی چھوڑیاں مار دیرو سکیامت تک بھی چھوڑیاں کی خیال ہے وَأَبُو بَقْرِن فِلْ جَنَّة وَأَمَر پیغمبر دی ہر خبر اللہ دی وئی ہون دی رب نو پتا زیبا جنہ دا جنتا جانہ دا رولہ پانا ہے انہ دا نال ہے کہ نبی برما جنت اے جنت نال ہے تسینا عمر دا زیادہ رولہ پینا زی اللہ نبی پاک نو بلا کے تی جنت حضرت عمر دی کوٹھی بھی بکھائی بے وے کی جاؤ میں مکان بھی عمر دا بنا چھوڑیاں مطا کوئی انکار نہ کرے تسی دھا آئے ہو تسی کہ دوں گے ہو جن نتی عمر فاروق دا محل دھان لی اللہ نے تے بنا چھوڑیاں پیغمبر نے فرمایا ہے اے عمر میں ان اکھنا تیرا جنتی محل بنیا وے کی آیاں تے دروازے تو اندر وے کے جھانکے آیاں کہ عمر تیرا محل جنتی بن چکا ہے فرمایا آئیوں تھاکتے نہیں گئے میری طبیعت خراہ حصفت نہیں کیو ہے ٹھیک ہی ہو گئی چلو توجہو ہے ماشاءاللہ ہاں اگلے سال انشاءاللہ میں دس وجہ ٹیم ملے گا تو تاں میں آونا انشاءاللہ ٹھیک ہے کیوں کہ آلے وعدہ ہو گیا جدو آونا پھر وعدہ پورا نہیں ہونا چلو یا ایو ان نبیو انہا رسلنا کشاہدن ومو بشیران فرما مبوطن بشارت دینے والا بشارت دینے والا خوشقبریاں دینے والا فرمایا آپ نے خوشقبری دیتی ابو بکر جنت جانگے عمر عثمان علی جنت جانگے میری بیٹی فاطمہ جنتی اور تدی سردار ہوئیں گی حسنو حسین جنت نوجوان دے سردار انگے علی المرتضان انہا تو بھی اعلیٰ درجی اندر انگے ومو بشیران بشارت بشارت دینے والا آپ نے کیڑیاں کیڑیاں بشارت دینے والا فرمایا یو ان نبیو انہا ارسلنا کشاہدن ومو بشیران فرمایا میری بشارت سنو جی یا رسول اللہ فرما کل کیامت دین ہوئے گا او دو جنت دروازہ کھلنا نہیں جب تک میں محمد نے جانا نہیں پھر آپ نے فرمایا جنو کیامت دین ہوئے گا میں جنت داخل ہو رہی ہوں گا میں جنت داخل ہو رہی ہوں گا تے میں سواری تے سوار ہوں گا تے سواری دی مہار میرے بلال نے پگڑی ہوئیں گی فرمایا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کشاہدن ومو بشیران میری امت علماء یہ دو اللہ دے سامنے پیش اونگے ماز بن جبل میری امت علماء تا قائد من کے آئیں گا پھر میرے معبوب نے فرمایا جڑا میرا امتی ساتھ سال مسلسل اعزان دے ہوئیں گا اللہ نو جنت اتا کریں گا پھر میرے معبوب نے فرمایا اے عبوبکر جی معبوب فرماتے رہوں کیامت جنت اٹھے دروازے تو آواز آئیں گی ہر درواز بان کہے گا اے عبوبکر میرے چو گزری اے شان میں ہوں تے ہی میرے چو گزری ہر دروازے چند دروازے دا دربان فقر محسوس کرے گا عبوبکر ساڑھے چو گزرے دوجہ دربان کہے ادرو آنا ابوبکر تیجہ دربان کہے گا نئی ابوبکر ادرو آنا نبی پاہ نے فرمایا اکاشا تنوی جنت اٹھا دروازے چو آواز آئیں گی اکاشا نوی آواز آئیں گی کدھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماشتہ دا محل میں جنت نروے کیا ہے اے بشارتہ دنیں گے کدھے نبی پاہ نے فرمایا ہے عیسیٰ بن مریمہ سمانت زندہ نے قربے قیامت زمین تیان گے کدھے میرے مصطفیٰ بشارت دیں گے میری نسل چو ایک مام امام پیدا ہوئے گا جدہ نام محمد ماتی ماما محمد ہوئے گا اوہ دلکم ماتی ہوئے گا اوہ قیامت دنا تو پہلے آئے گا سای جناب پیدا ہوئے گا پھر پہچانی آ جائے گا پوری دنیا انصاف عدل نال پھر دے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب میری نسل دے گا فاطمہ دی اولاد چو آئے گا حسن ابن علی دی اولاد چو ہوئے گا اے ساری آن بشارت آنے پھر بشارت کیے نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ جویں سامب اپنی بل چو نکل دا آئے سارے دن پھر دا پھر آندا گھندا گھندا شامنو اپنے بل داخل ہو جاندہ ہے اے میں اسلام جڑھائے اے مکہ چو مدینہ چو نکلے آئے ساری دنیا چو پھیل جائے گا پھر کفرک جناب خالب آندا جائے گا اسلام سکڑ دا جائے گا سکڑ دا جائے گا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ اسلام اپنی بل اندر اپنے گھر اندر اپنے مرکز اندر اپنے میور اندر داخل ہو جائے گا یا رسول اللہ کیڑ آئے فرما مکہ مدینہ اے دو شہر ہے اوجینے اتی ہمیشہ حق روے گا اتی ہمیشہ دیت روے گی اتی ہمیشہ برکت روے گی اے حرمت والے شہر نے اتی دجال نہیں آئے گا اتی اہلِ بددہ فتنہ غالب نہیں آئے گا اتی اہلِ شرک دے شرک غالب نہیں آئے گا اللہ کس نے استقام نہیں دے وے گا اے میرے صحابہ اے جڑا مدینہ ہے جی یا رسول اللہ بشارتہ سنو میرے پیغمبر دیا مبشر مندیو جو میں شاہد مندیو تو سن لیا جے جو میں نبی مندیو تو مقام سن لیا جے اے مبشر تسلیم کرو تے بشارتہ سنو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا ہے میرے سیاباں جے جڑا مدینہ ہے نا رویسی علی بخاری اندر ہے مدینہ اے وے جو میں لوہار دی بٹھی ہوں دی ہے یہ رسول اللہ کی بٹھی دا مانا فرما بھٹھی اندر سونا سٹے آ جائے جو میں سنار لوہار دی بٹھی ہوں دی ہے او دو میں کھوٹا الگ ہو جاند ہے کھرا الگ ہو جاند ہے اے وے مدینہ جدو بیمان آنڈ آئے انہوں مدینہ اندر سکونی امہ مومنوں مدینہ اندر استقام ہوں دے شکون ہوں دے اتمینان ہوں دے مدینہ اندر بھٹھی دی مانے دے نبی پا نے فرمایا میرے سیابا جنہوں اللہ طاقہ دے وے سبا دی کہ او مدینہ روے اس انتظار اندر کہ میں نو اللہ کرے موت مدینہ دیا جاوے جڑا اس انتظار اندر مدینہ جو وقت گزارنا چاہے انہوں چاہی دے وقت گزارے جے مالی اجازت ہوئے جان اجازت ہوئے مال اجازت ہوئے وقت اجازت ہوئے جے نبی سرادے نال میرے شہر مدینہ آب بسے میرے شہر مدینہ اندر آب بسے کہ اللہ کرے میری موت مدینہ اندر آجائے فرما جی انہوں موت مدینہ دیا گئی قیامت دن ہوئے گا جی انہوں اہل مدینہ اٹھن گئے تے میں محمد بھی اٹھا گا سب تو پہلے میری اوڈی زیارت بھی ہوئے گی تے میں اوڈی قیامت والے سفارش بھی کرانا جیڑا مدینہ اندر مومن موائد فوت ہو گیا میں سوال کرنا چاہنا جے مدینہ دا مرنا بہتر ہے جے مدینہ دا زندہ رہنا بہتر ہے تے میں سوال کرنا مدینہ اندر اللہ پاگنے استقام اے لے شرک اے لے بطنوں دیندہ نہیں تے اہلی حدیث تے ہوتے اللہ دی کنی رامت ہے جنہوں اللہ نے مدینہ دی امامت بھی دیتی ہے مدینہ دی جناب امامت بھی دیتی ہے روز رسول تے نگرانی بھی دیتی ہے مستے نفوید امامت بھی بخشی ہے مستے قوادی امامت بھی بخشی ہے مدینہ دے مسلح رسول تے اہلی حدیث کا امام شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہونا یہ ضروری اور لازم ہے کیوں؟ رسول اللہ دے مسلح تے اوئی آسکت ہے جیدہ قیدہ رب نو قبول ہوئے جیدہ قیدہ رب دہاں قبول ہوئے جیدہ قیدہ غلط ہوئے رب انہوں کی آمت تک محمد مسلح تے کھڑے نہیں ہونے دے گا یا آئیوان تے پھر راتی گھر بہت کے سوچے آئے اللہ اے وہاں بھی انہیں چنگیتاں کیوں لگے تم مدینہ دے مسلح انہیں کیوں دیتا ہے دعا کرے یا اللہ جلدی جلدی کھول ہے یہ یا اللہ تیرے ہاں چنگیتاں اللہ سانوی انجی بنا دے اللہ تعالی مدینہ لے جائے جاؤ مدینہ چلو مدینہ آؤ چلے چلے رل کے چلے مدینہ کیو فیال گلی جواہ جائے نا آؤ چلے نہیں ایک دو بندی نہیں سارے دیا آئے آؤ چلو چلے آؤ چلے مدینہ آؤ چلے مدینہ پہلی صف میں امام کے پیچھے آپ کو میں کھڑا کروں دیکھ رفولیتین مدینہ کا دیکھ نماز اہل مدینہ کی امام مدینہ آئے نماز پڑھائے اللہ دی قسم میں امام عبد الرمان علیہ حزیفی اللہ علیہ لنہ لمبی زندگی عطا فرمائے انہ دا میں منظر ویخیائیت ادھو دا امان تازہ ہو نماز پڑھان لئی آئے مغرب نماز اکامت ہو گئی حج تکبیرِ تاریمہ امام صاحب نے کہنی یہ کہہ کہ استعبو صف درست کالو برابر ہو جو یہ کہہ ورطباد خیال غالب ہو گیا ہے کہ لگ دائم میرا ووجو نہیں خیال آگیا ہے یا ووجو نہیں ریا امام ہو مدینہ کا تکبیر ہو گئی ہوئے مسلطے کھڑا ہوئے لقا فراد پچھے ہو بندے دی امانت دیکھو رک گئے ہیں ایک میٹھ دو میٹھ تین میٹھ سوچ دے رہا ہے جدوں غیال غالب آیا ہے کہ ووجو نہیں پھر پتا کی فرما ہے انتظرو دخیقہ چند میں انتظار کرو امام مسلط حٹ کے ووجو کرنٹور گئے پھر آئے اوہ حدیثی آنا آگئی کہ نبی علیہ السلام تکبیر ہو گئی نماز شروع کر لگے فرما میر صحابہ انتظار کرو میں ہنے آیا رسول اللہ گھر گئے غسل فرمایا پھر پلٹے اور آپ دے سر دے وچو پانی دے کترے ٹپ گرہ سن تے آکے اسے تکبیر نل جڑی پہلے ہوئی سی جماعت کروائی آج مسلط نبوی منظر دیکھ محمدی حدیثی آنا کیسے ہو تم امین پیغمبر کی حدیث کی وگر نہ مولوی تکبیر تو بات کا دوں پچھاڑتے ہیں وضو ہوئے یا نہ ہوئے مولوی تو کھلو تے رہاں دے یہ اللہ امانت اس نو دین دے جیلے مصطفیٰ دے مسلطے کھڑا ہو کیسی امانت لاکھو آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے پتا ہے کہ میں نو اللہ نے محمدی ساری امت امان بنایا ہے تو میں کتنے کھڑا ہو تو ہزی اپنے دو سٹکے دے مولوینا دوں مشلق بڑا نہیں ہے اوہ دے حق چم دے ہو جنہوں اللہ مسلح رسول دے ہوئے سوچے ہیں اوہ دینا نتوڑی نماز ملتی ہے نتوڑا کیدہ ملتی ہے سوچو کھاں کے جو مولویان اپنا میجار بنا دے ہو تو امام مدینہ کو دیکھو کیسے نماز پڑھا رہے ہیں فرمائی آئیوہ النبی انا رسلناک شاہدن و مبشرا فرمایا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عباس جی یا رسول اللہ فرمایا مکیش میں غالب آگیا عباس زمزم دا پانی تو پلایا کرے گا اگلی بات فرما زمزم دا ساکھی تو ہوئے گا تے اے پاس سن لے کہ امہ تک تری اولاد بھی زمزم دے پانی دا میری امت نو پلان دا انتظام او ہی کرے گی جائیے پوچھئے مکہ پاک تو مدینہ پاک پانی زمزم دا جناب پائپ دے ذریعے ٹربین دے ذریعے لجانتی کوشش سعودی حکومت نے کی پیپ پوری بچھا کہ جو پیپ پانی پایا ہے زمزم نے کہا میں زمزم پیپ پچ نہیں جا ساگیا حاجرہ حاجرہ من زمزم کوئے تُسی پیپ پچ پاؤ نہیں ہو سکتا اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا جنہوں مصطفیٰ دے گئے آج بھی عباس یولاد مکہ پاک میں موجود اور پورے عرب دے اندر پانی زمزم دا کین دے ذریعے بھر کے پچان دیئے تے اوہی قوم تے اوہی قبیلہ پچان دے آلِ عباس اور سارے دے سارے اہلِ حدیث نے اور انشاءاللہ قیامت گرین گیا اے لیسو وَمُبَشِّرًا مُحَمَّدِ بَشَارَتْ ایسا مسلح بخش ہے ساڑھا دے چاہیدہ زی توسی روزانہ ساڑھا توان چاہیدہ زی وہ ساڑھے گھر روزانہ توسی دو دو چار جر کلو دو دو بھیج دے بَتُو سی بڑے کرمہ آلے توانو مدینے دی اللہ نے امامت بخشی سانو گالیاں دے 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 جیدے سائے ہیٹ ساری امت بیٹھی یہ انو گالیاں اس مسلح انو گالیاں دے 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 جنہ سیول بخاری لکھ کے امت تک پچھائیے کون ہے امام بخاری کون ہے امام مسلم کون ہے عبود آود نصائج ترمسی بیرے ماجہ رات مگے جا کے گھر میں چھپ کے غور کرنا سوچ دا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہنا مجھے قسم ہے رب بکاو قرآن میرے ہاتھ میں ہے جتنے محدثین حدیث کی کتابیں لکھی ہیں عقیدے میں سارے اہل حدیث تھے ایک بھی نہیں ہے کسی اور مسلح سے وابستہ سائے صحابہ سیاستہ چھے وہ محدث جنہ بخاری مصرم داول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجہ لکھی سارے سورة الفاتح بھی پڑھنے والے رفل یدین بھی کرنے والے آمین بلجار بھی کہنے والے سارے پرد بننا پڑھ کے دیکھ لیجئے حرمائی آئیو ان نبیو تھاکتے نہیں گئے ہون ملے گا تسوی پرشان ہوگا وہ مولوی کیڑے پاسے ٹور گیا ہے چلو ہون چلو توڑے پاسے آ جانا ہون توجہو اہمہ شاہل لیکن کیڑہ بندہ ہے جنہ آج تو بعد نماز انج پڑھے گا جویں مدینہ دا امام پڑھ دے مسلح رسول جنہ آگے پڑھ دے اوجتے نمہ بندہ جنہ توبہ کریں آج تو بعد نماز میں انج پڑھنی ہے جویں مسلح رسول تے پڑھی جانے مدینہ پاک ایک بندہ تے میں دیو گئے تے توڑی آج جان چھٹنے جنہ نماز رسول اللہ دے طریقے دے مطابق مسلح رسول دے مطابق انج نماز پڑھے جویں رسول اللہ نے پڑھیے یا میرے سامنے قرآن پڑھے رب اکبر کی قسم مسلح کی تاثب میں نہیں کہہ رہا میرے علم میں ہے قیامت آئے گی میرے علم میں ہے کہ قیامت والدل میری اس گفتگو کے بارے میں مجھ سے حساب و خطاب ہوگا اگر میں مسلح اہلِ عدیث کو حق نہ منسمجتا ایک رات بھی اس مسلح میں نہ گزارتا اگر میں اس مسلح کو حق نہ سمیتا تو اس مسلح کے لئے ہم ماریں اور یہ سور برداشت نہ کرتے ہم مال و دولت پیسو کی فراوانی کے لئے نہیں اگر آج بھی ہمارے پاس مالی قوت طاقت موجود ہو تو جو ہم جماعتوں سے گاڑی کا خرچ لے کے جاتے ہیں یا جماعت تعاون کرتی ہے مجھے قسم حرپی اکبر کی میرا رب اس بات پر گواہ ہے کہ جب ہم تقریر کرنے کے بعد واپسی کا سور کرتے ہیں جب ہمیں جماعت خدمت کے لئے پیسے پیش کرتی ہے فطری طور پر ہمارا سر غیرت سے جھک جاتا ہے ذہن برداشت نہیں کرتا لیکن مالی طور پر بندہ سارے اخراجات روزانہ سور کے برداشت نہیں کرتا مجبوری سمجھ کے بندہ پیسے وصول کرتا ہے ہم اس کو قربار نہیں سکتے اگر ہم آپ سے خیانت کریں ہم قیامت والے دن آپ کے مجرم ہیں ہم قربار سمجھ کر کے اس بات پر نہیں لگے ہوئے یہ مشن سمجھ کے عقیدہ سمجھ کے کہ تم جنب کی حنم کی آگ سے بچو قیامت والے دن کی عذاب سے بچو اور ہمارے نجات کا پخشی کا سبو ذریعہ بنجو ہم نے پوری امانت دیانت کے ساتھ بیان کیا ہے میں نے تمام مسالک سے پڑھا ہے بریلوی مسلک علماء کو دیکھا بھی ہے پرکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے نعب امیر قام محمد یعقوب آسن صاحب قادری وہ جناب دوبند مکتب فکر سے تعلق اکنے والے وہ میرے استاد ہے عامد سعید خان ملتانی ان سے دور تفسیر کو پڑھا ہے اور شیعہ مسلک میں گلفام حاشمی سے تفاصیری فوائد کو چند ماہ میں میں نے شیعہ ہے جناب دور تفسیر کے چند اجام میں ان کے پاس پڑھا ہے اس ارادے سے پڑھا ہے کہ شیعہ مسلک کو دیکھو یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں لیکن زمین و زین مطمئن نہیں ہوا برینوی مسلک کو قریب کی حد تک پڑھا ہے کہ دیکھ لوں کہ یہ حق کے قریب ہے یا نہیں لیکن دل مطمئن نہیں پایا پھر بیرا شہر میں سرگودہ زلہ کا بیرا قصبہ میں جامعہ بگوی دوبند کا مندرسہ وہاں پڑھا ہے دوبند کے پاس کہ شاید یہ مسلک قرآن و سنت کی عین مطابق ہو لیکن نہیں پاسکا پھر مسلک اہلی عدیش کو پوری امانت دیانت کے ساتھ پڑھا ہے پورے گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے آخرت کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے قبر کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے حساب و کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے پل سراب سے گزرنے کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے جہنم جنت کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے اہلی عدیش کے لوگو اہلی سنت کے لوگو دیگر مسالک کے لوگو میرا پیغام سن لو احمد کا دن ہوگا ہاتھ تمہارا گربان میرا ہوگا میرے اور تمہارے درمیان یہ قرآن زامن ہے اگر میں غلط بیانی کرتا ہوں میں جانتا ہوں تمام مسال کے تمام عقائد کے دلائل کو جانتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے قسم ربی اکبر کی میرے ہاتھ میں قرآن ہے میں گہرائی کی حد تک دل کی گہرائی سے آپ کے سامنے لگتا ہوں کہ میں نے صرف رب کی زمین پر مسلک اہلِ حدیث کو قرآن اور سنت کے عین مطابق پایا ہے نعرہِ تکبیر مسلکِ حق کیلِ حدیث مسلکِ حق کیلِ حدیث للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے جمعیت اہلِ حدیث پاکستان جمعیت اہلِ حدیث پاکستان علامہ صحیحہ سبتان شاہ صاحب نقوی اے گل صحیح نہیں ہوئی للکار تھے ہوں دیئے بڑھک للکار نہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ یہ حق ہے آپ کی خیرخائی کے لئے للکار نہیں ہے وہ تو بڑھک ہے للکار تھے ہوئے جو میں بڑھک مارا میں تھے تو انہوں جہنم دے عذاب تو بچان لی تو انہوں نے سامنے قرآن رکھی ہے کہ اللہ دی قسم ہے یہی حق ہے جو میں نے دیکھا اور سنا اور پڑھا اور دیکھا اگر میں خیانت کروں تو قیامت والے دن میں مجرم ہوں اگر آپ اس بات پر نہ آئیں تو قیامت والے دن پھر گربان آپ کا اور ہاتھ سوالتے ہونے ہیں میرے کوئی سوال ہونے ہیں جھوٹ کیوں بیان کیتے ہیں یا حق تو بیان کیتے ہیں یا جھوٹ بیان میرے کوئی حساب ہونے ہیں تو ہڑے کوئی پوچھیا جانا کی علمیاتکم نظیر تو اندسان ڈرانا سمجھانا کوئی نہیں آیا اتنا تھے کہو گی یا اللہ آیا سی پر اصا منعانیش یہ تھے کہو گی نا انشاءال کیسے آیا آیا سن منعانیش سنو یا یو ان نبیو تھاگ گئے ہو ان میرا دل کر دا ہے میں گھنٹہ ہور لاو توچھو ہے ماشاءال فرمائے یا یو ان نبیو انہا رسلنا کا شاہدن و مبشرا و نظیرا فرمائے میرے پیارے حبیب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تنہوں بشارت دینے والا بنا کے بیجے ہیں آپ نے بشارتہ بشارتہ دیتی آنے میں کئی دفعہ بے انکر چکا آپ نے کتنے مواقع دے بشارتہ دیتی آنے آلِ عباس انہوں زمزم دی ذمہ داری بخشی ہے اور زمزم قیامت ذمہ داری بخشی ہے اور آلِ عباس آؤ آج مکہ چلے مدینہ چلے میں تمہیں ملانے کے لئے تیار ہوں کہ اہلِ مکہ شہر میں آج بھی آلِ عباس موجود ہے عقیدے میں سارے کے سارے آلِ حدیثیں سیدنا ابو مزورہ سے ہم پیغمبر کے سیاہ بھی ہے ان کی اولاد آج بھی مکہ میں موجود ہیں ان کے بیارے میں بشارت پیغمبر خوشخبریہ پیغمبر یہ ہے کہ ابو مزورہ ان کی اولاد کی آمت تک بیت اللہ دی معزن روے گی ازانہ اے دتا کرنگے ازانہ آج بھی ابو مزورہ دی اولاد دیں دیئے بیت اللہ اندر اور عقیدے اندر سارے آلِ حدیث نے پھر میرے محبوب نے فرمایا مدینہ بنو تمیم قبیلے جنہاں دجال دا مقابلہ کرنے دجال آیا آنے بنو تمیم موجود نے عقیدے اندر آج بھی آلِ حدیث نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی عثمان بن طلاع دی اولاد کہ عامت تک بیت اللہ دی چاپی انہیں کو روے گی آج بھی چاپی انہیں کل موجودے عقیدے سارے آلِ حدیث نے میں پوچھنا چاہنا یہ چاپی آئیے تے آلِ حدیث دی حق اندر ازان آئیے آلِ حدیث دی حق اندر میں بھی عرفات دی حد تا خطبہ آئے آلِ حدیث دی کل آئے مستر نتوی دی محمد قبا دی محمد بیت اللہ دی محمد آلِ حدیث دی حوالے کیوں ہوئیے اگر یہ حق اہلِ حق نہ تھے تو رب فرماندہ نا کہ ہیک چابی انہیں دے چھڑو اے وی حق تے نے زمزم دی ذمہ داری دوجہ مسئلہ اندر چھڑو چلو اے وی اتھے بیٹھے رہے دناب تیسری جماعت دی محمد تیجن دے چھڑو مدینہ نو فلانوں دے چھڑو مدینہ تو لیکے مکہ تک ہر شرف اہلِ حدیث نو کیوں ملے اس واسطے کی عقیدہ اللہ دہا اسمان تے بھی قبول لیتے اے حدیث نا قبول اگر ہمارا عقیدہ قبول نہ ہوتا یہ ساری کٹھیاں ذمہ داریاں اللہ اے حدیث تے حوالے نہ کرتا اتنی قامل سنسوی تم نہ سمجھ سکو بات نہ سمجھ سکو نہ جان سکو یا یو ان نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدن اے مبوب رسول تسیو شاہد تسیو مبشر تسیو اور آپ امت لئی نصیر بن کے آئے ربت اعزاب تو اٹھرانے والے نظیر اور دائی اور سراج منیرہ تین صفات رہ چکیئے ہیں جڑیہ انشاءاللہ ایندہ سال مارچ اسی جگہ تے بیان کرانے یاد تو سوی کر آئے جے اگلی تین صفات دا ذکر میں کر دیاں گا اکولو قولی حادہ وستفراللہ لی و لکم ارسال مسلمین و آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم اٹھنا نہیں دعا کر کے جانے جڑا اٹھے ہو دے وست میں دعا نہیں کوئی نہیں جگہ کرنی ہے میں جو مشہ میتنو قبرج داخل کیونے کرنے پہلے سر کرنے یا پہلے لطا کرنے فطری طورتے میتنو سر آلے پاسیوں ہی قبرج داخل کیتا جاننا سر آلے پاسیوں میتنو رکھنا چاہید ہے پیرا آلے پاسی جس پاسے قبردے پیروں دے رہنا اس پاسے جنہ سے رکھنے کبلی آلے پاسے چوکے اینج رکھنے اجائز نہیں حدیث سے جس طرح ہے پیرا آلے پاسی میتنو رکو تینے بندے قبرج اترو پہلا بندہ سر آلے پاسوں چرپائی تو میتنو اٹھائے او دے ہتھا ہوتے میت دہ سر آئے پھر او دوجن اگے پکڑائے اپنے ہاتھ تھلوں دی اگاں کرتا جائے میت اس طرف چلتا جائے اور پھر جڑا پہلا بند ہے سر آلے پاسے او اپنا گھٹنا ٹیکے اور میتنو نیچے رکھے میرے علم دے مطابق اس طرح ہے اس سوال نے بارہ شکر یارہ نہیں آئے بارہ سوال آئے قبر پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں نہیں حدیث میں آتا ہے کروں میں قرآن پڑھو ان کو قبرستان نہ بناو کیا نماز جو بندی یا بریلوی کے پیچھے ہو سکتی ہے ہر اس مسلمان کے پیچھے ہو سکتی ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے این مطابق ہو جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چاہے وہ کہلاتا کوئی بھی ہو شادی پر مہندی لگانا جہد ہے یا نجہد ہے شادی ہو یا فوتگی ہو مرد مہندی نہیں لگا سکتی ہے عورت متلکن مہندی لگا سکتی ہے چاہے شادی ہو چاہے کوئی موقع ہو کوئی خوشی کا موقع ہو تو مہندی وغیر عورت لگا سکتی ہے مرد نہیں لگا سکتی ہے حدیث میں آتا ہے مرد وہ خوشبو لگا ہے جس کا رنگ زہر نہ ہو خوشبو آئے رنگ نہ زہر ہو عورت وہ خوشبو لگا ہے جس سے خوشبو نہ آئے لیکن رنگ زہر ہو تو رنگ تو ہوگا تو وہ پردے میں ہوگا تو جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی وہ مہندی نہیں لگا سکتی مسئلہ سمجھ لیں جس عورت پردہ کوئی نہیں وہ مرد حکم چاہیے وہ زنانی ہے ہی نہیں وہ ہے ہی مرد اس انجھے نسل بدلی پھر دی وہ مرد ہے کیونکہ اس نے کم پسند مرد آلا با میں پردہ نہیں کرنا اس واسطے وہ رنگ جدو وہ لائے گی تو زہر ہوئے گا اس واسطے وہ خوشبو ایسی نہ لگا ہے کیونکہ وہ پردہ نہیں کر دی جیڑی عورت پردہ کر دی یہ وہ پردہ رہ کے مہدی لگا سکتی ہے تاکہ رنگ وہ دیکھ مارمی ویکھے گا غیر بندہ نہیں ویکھے گا جیڑی پردہ نہیں کر دی رافضیت کے ازان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں پچھو تو جواب دیں دے آوگے ادھا کیوں دے ہوگے اشہدو ان امیر المومن و امام المتقین پہلے جواب حدیث تولب ہو میں جواب کیوں دے ہوگے کوئی نہیں جواب اب وہ ازان ازان ہی نہیں ہے گناہ صغیرہ کونسا ہے اور قبیرہ کونسا ہے وہ ہر گناہ قبیرہ ہے جو بغیر توبہ کی معاف نہ ہو اب اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے صغیرہ جو گناہ ہوتا ہے وہ توبہ کی بغیر نیک عمال سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور جو گناہ صغیرہ ہو اگر روزانہ کیا جائے بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا وہ بھی قبیرہ ہو جاتا ہے لہٰذا گناہ پر اسرار نہیں کرنا چاہئے قرآن پاک کی تلاوت یا نات وغیرہ کیا فون پر بطور ٹون استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ قرآن پاک اور حدیث کی توہین کے زمرے میں آتا ہے کیوں حدیث میں موجود ہے صغیرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ امیر المومنین تھے نماز فجر کا وقت تھا صغیرہ بلال نے ازان کہی فجر کی ازان کہنے کے بعد وہ صغیرہ عمر کو جگانے گئے جگاتے جگاتے دروازے پہ کہا السلاة و خیر من النوم یا عمیر المومنین اے عمیر المومنین نماز نیند سے بہتر ہے صغیرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر سے فرمایا اے بلال یہ الفاظ میرے دروازے پہ نہ کہو یہ الفاظ وہاں کہو جہاں رسول اللہ تعالیٰ سے کھلائے اسی سے بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے بات بنانے کی صلاة و خیروں میں حضرت عمر نے شروع کی ہے نہیں یہ شروع رسول اللہ تعالیٰ تو ہے حضرت عمر نے منع فرمایا انہوں بطور عواز ٹون دروازے تے انہوں استعمال نہ کرو انہوں اتھے رکھو جیتے رسول اللہ نے ازان اسے کھائے اس حدیث تو ثابت ہوں دے کہ ازان کے کلمات یا قرآن کی آیاد یا کوئی اور حدیث کی دعا جو ہے یہ بطور عواز استعمال نہیں کرنی چاہیے اس حدیث سے یہ واضح ثابت ہو رہا ہے سادہ سے کوئی بیل لگا لے یا زیادہ سے زیادہ کوئی اردو میں یہ ہے کوئی اس طرح کی بیل لگا لے جس میں ساد وغیرہ نہ ہو یا زیادہ سے زیادہ اگر جواز نکالے تو اسلام علیکم کا آواز نکل سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہ لگا ہے کافر کو کافر کہنا جاید ہے یا نہیں بلکل کہنا چاہید ہے انہوں مسلمان کوئی ہے کافر کو کافر کیا کیا دیں کافر نے کیا ہے یا مسلمان نے کیا ہے کافر نو کافر کیا جا کافر نو مسلمان نہیں کرنا چاہید ہے تو مسلمان نو کافر نہیں کرنا چاہید ہے نبی پاہ نے فرماد جیڑا کسی مسلمان نو کافر کوئے اگر تو کافر ہوئے تو پھر تو ٹھیک تو جو کافر نہ ہوئے تو کہنا لے کافر ہو جاند ہے اس واسطے مسئلہ تکفیر بہت خطرناک سوچ سمجھ کے کافر کرنا چاہید ہے یہ نہ ہوئے کہ آپ بھی نال ہوئی پھر ہوتا ہے نہیں تے آپ ہو جائے اس واسطے کافر نو کافر کرنا چاہیے دے پر کسے مسلمان نو کافر نہیں کرنا چاہیے جب تک جو دا علانیہ کفر نہ ہوئے اور دلائل نہ ہون اس دے کفر دے اور حفظیت کو سلام جواب دینا چاہیے ہاں دینا چاہیے علیکم علیکم اسلام علیکم کہے تو سلام علیکم کہو سلام تھی تو سن دیتی ہے تیرے تیوہ سن تیرے 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 لوڑ ہی کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھانا چاہیے اگر کوئی آدمی فود ہو جائے تو اس کی تصویر بنا کر وہ کان یا گھر میں لٹکانی یہ جائز نہیں ہے ایسا یہودوں نے سارا کرتے تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازان دی ہے یا نہیں آپ کا خود ازان دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے مفسرین محدثین اس کی وجہ بیان کی تھی فرماد نبی علیہ وسلم اگر خود ازان کہتے اور فرماتے ازان دیتے ہوئے ہی علیہ السلام اے قلمہ پڑھنے والو ہی علیہ السلام نماز کی طرف آجو یہ حکم پیغمبر کے ہوتا آواز پیغمبر کی ہوتی جو تقبیرِ تریمہ کے ساتھ نہ پہنچتا وہ کافر ہو جاتا بلا کون رہے تھے رسول اللہ جب آپ دی آواز سنکے نہ پہنچتا وہ کافر ہو جاتا اس وقت رسول اللہ کو ازان نہیں دلوائے گئی تاکہ کوئی رہ بھی جائے یا پچھا ہکا درکت رہ جائے تکامت کام اسلام تے اُدھا قیم رہے ایدھا خاص حکمت مفصرین نے ہی بیان فرمائی کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ کے امام کی پیچھے نماز نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی مشرقین کی نہیں ہوتی ان کی ویسے نہیں ہوتی وہ آگے ہوتا بھی نہیں ہوتی پیچھے ہوتا بھی نہیں ہوتی مدینہ کے امام کی پیچھے نماز نہیں ہوتی مدینہ قبضتر نحو دانے یہ پانچ پڑے پیا اندے میں رشدہ دارر نحو امام مدینہ نفرہ تھی سوچے ہے مدینہ قبضتر جیلا بہت پیارا لگتا ہے انہو دانے پانچ روپئی دہ روپئی دانے دے کے باوتے ہیں مدینہ کے قبضتر نحو پایا مدینہ دے امام نحو گالین دے آج مدینہ کے امام کی جس آدمی کی مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کی نماز ویسے ہی نہیں ہوتی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں چھٹی ہے میری طرف سے وہ نہ پڑھے وہ انشاءاللہ اس کو نماز معاف ہے اس لیے کہ وہ دیرہ السلام میں نہیں ہے جس کی امام مدینہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بطرہ اس کی ہوتی کہا ہے ہماری نہیں ہوتی اس بندے کے پیچھے جس کی امام مدینہ کے پیچھے نہیں ہوتی کیا تذریعت کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں تذریعت کے مختلف صورتیں ہیں ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ کسی گھر میں گئے ہیں وہاں کوئی دعا وغیرہ کی کوئی صورت نہیں بنائی کوئی آدمی پہلے فوت ہوا ہوا تھا آپ کو پتہ چلا آپ چلے گئے ان کو کہا بھائی فلاں فوت انہوں نے کہا یار دعا کر دیں تو یہ ایک دعا کی صورت ایک دعا کی صورت یہ ہے کہ بندہ فوت ہو گیا جنادہ پڑھنے کے بعد وہاں سارے ایک ستھر بنا کے ساری برادری بیٹھ جاتے ایک آدمی آتا ہے دعا کرے دوسرا آتا ہے دعا کرے تیسرا آتا ہے دعا کرے چوتھا آتا ہے دعا کرے وہ کا ہتھ چیئے ہوں دے پھر آکے دعا کرے سیرت ہے ایک پاس حق دنال ہتھ دعا وست بھی چکے ہوں دے یہ بہت بری رسم ہے یہ دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے سنت نہیں ہے یہ سواب نہیں ہے عجر نہیں ہے یہ بیدت ہے یہ دعا کے لیے ایک مخصوص نشست کرنا بیٹھنا تاکہ لوگ آئیں اور دعا کریں یہ جاید نہیں ایک ہے ویسے کسی گھر میں گئے وہاں فوتگی پہلے ہو چکی تھی کئی دنوں سے کسی نے کہا آپ آئے ہیں چلو ان کے لیے دعا کر دیں دعا کے لیے آپ بیٹھے نہیں تھے مزیشنیں بنا گئے آئیں تو دعا کریں ایسی کوئی صورت نہیں تھی تو پھر تو جواز یہ جو صورت ہمارے ملک میں بنا دی گئی ہے یہ حیط یہ شکل یہ ایک بیدی صورت ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں نماز میں سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں اگر کوئی شخص نماز آپ پڑھ رہے تو پیچھے سے کوئی آدمی آکے کہتے تھا السلام علیکم تو جواب دینا ابودہود کی حدیث میں ثابت ہے وہ جواب زبان سے نہیں دے گا ہاتھ کے اشارے سے دے گا مثلا کیام میں کھڑا ہے پیچھے سے آدمی آکے السلام علیکم تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آپ اس طرح اٹھا کے اشارہ کر دیں آپ ہاتھ باندھے ہوگئے اس طرح کہہ دیں گے اگر آپ رکوب میں ہیں تو آپ دائیں ہاتھ کے انگلیوں کو اشارہ کر دیں سیدے میں ہیں تو دائیں انگلیوں کو اس طرح اشارہ کر دیں گے تاکہ وہ سلام کا جواب ہو جائے گا اور جب آپ سلام پھیریں گے تو انشاءاللہ زبان سے بھی سلام کا جواب ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تشعود میں انگلی کو کھڑا کرنا دلائل سے ثابت کریں دلیل ہے اس کتابیں کھول اگر آپ کو بڑی کتاب نہیں پڑھ سکتے نماز النبی ہے اس کو پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے حدیث دلائل موجود ہے صلاة الرسول پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے دلائل موجود ہے کہ جب آپ آدمی تشعود میں بیٹھے دائیں ہاتھ کو ترپن کی شکل دیں عربی میں ترپن ترونجا یہ پانچ کا طریق ہے یہ عربی میں اور یہ تین کی صورت ہے اس کو ترپن کی شکل میں حدیث میں آتا ہے ترپن بنا لیں یہ تین کی شکل ہے اور یہ پانچ کی شکل ہے یہ دیکھنے ہونگوٹے اور اس انگلی سے پانچ بنا ہوئے عربی کا اور یہ جو ہے تین ہے یہ ترپن ہے ترپن کی شکل میں رسول اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے ہیں یہ ترپن کی صورت بنا لیں اور اپنی اس شادہ والی انگلی کو کھڑا رکھیں ایک حدیث میں اشارہ بھی آتا ہے کہ اشارہ کرتا رہے ایک حدیث میں ہے کہ اس انگلی کو کھڑا رکھیں تو بہرحال یہ صورت جو ہے یہ مسنون ہے ہر وقت درمیانہ تشہد ہو آخر تشہد ہو دائیں ہاتھ کی شکل جو ہے وہ ترپن کی ہونی چاہیے جب بھی آپ تشہد کی عالت میں بیٹھیں اتحیات بیٹھیں کوئی تحیات ہو کوئی نماز ہو تو آپ ترپن کی شکل دائیں ہاتھ کی ہوگی اور یہ انگلی کھڑی ہوگی اور اس کو ہلانا بھی جائز ہے اور اس طرح کھڑا رکھنا بھی جائز ہے لیکن اشہادو اللہ پر کھڑا کرنا اور اب تو وہ رسولوں پر نیچے رکھ لینا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے اور بعض لوگ وضو کرنے کے بعد اپنے انگلی اسمان کی طرف کرتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے صرف وضو کر لیں اس کے بعد دعا پڑھ لیں ایک حدیث میں صرف چیرہ ہے اسمان کی طرف اٹھا لینا ان اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے انگلی کا اٹھانا یہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والاکبت المتقین والصلاة والسلامو علی صید رب العالمرسلین ربنا ظلمنا نفسنا اقوی لم تغفر لنا والترحمنا لنقوننا من الخاسرین اللہم شوی مرضانا ومرض المسلمین اللہم رب عظم البعاث رب الناس وشفی انتشا فی لا شفاع اللہ شفاع وکل شفاع اللہ غدر سقما اللہم اید ساکر المسلمین اعلام سب کے گناہ محف فرما یا اللہ مرس غیرہ قبیرہ گناہ محف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکا ان کے جنت میں درجات دلد فرما اللہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما جنہ اباب نے یہ پرورام کرائے منت کی تعاون کیا اللہ ان کے تعاون قبول فرما اللہ جنہ ان کے ساتھیوں نے خانوانے کا انتظام کیا ان کے مال میں قربار میں اللہ برگتے اطا فرما اللہ ان کے دسترخان میں برگتے اطا فرما دے اللہ جنہ اباب نے اس پر پیسہ خرچ کیا تعاون کیا اللہ قبول فرما جنہ اباب نے وقت دیا اللہ اپنی برغام قبول فرما جو بیمار ہیں اللہ شفاعتا فرما مقرور زکر زدور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد اتا فرما اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے تحیید پر سنت پر اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے اللہ جن کے والدین زند ہیں اللہ انہیں خدمت کی تفیق دے دے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں شفاعتا فرما اللہ جن کے بچے بیمار ہیں اللہ شفاہ دے دے جن کی بیٹھیں بیمار ہیں اللہ شفاہ تا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرمہ بردار بنا دے والدین کا فرمہ بردار بنا دے قرآن و سنت کا عالم پر عمل بنا دے اللہ اس مسجد کو رہد دنیا تک عباد کر دے جنب آپ نے جو کچھ بیان کی اللہ قبول فرما لے ہمیں عمل کی تف�� کتاب فرما دے اللہ قرآن و سنت کا پیغام ہماری ذمہ داری تھی لوگوں کے دلوں لوگوں کے دل اللہ تیری امولیوں میں ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے اللہ لوگوں کے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف پھیر دے اللہ اس بستی پر اپنی رحمت ناظر کر دے اللہ اس بستی میں توحید کو سنت کو غالب کر دے لوگوں کے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف پھیر دے شرق و عداد سے معفوض فرمالے ربنا تقبل منا انقنت السمیع العالیم وصل اللہ تعالی على رسول خرخلقی محمد وعلا علی وصحابی ادوائین